الرحمن الرحیم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہا ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی ان کی زبان صرف آہد آہد کرنا جانتی تھی آپ مکہ میں پیدا ہوئے جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تلق ابھی سینیا سے تھا جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباہ ہے صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے لیکن جب ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے کہ وہ صادق لقب تھے جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدد جہد سے حاصل کیا اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا نتیجہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے حضرت بلال کو دو لقب دیئے گئے ایک الخضان یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خضانچی تھے اور دوسرا لقب جو آپ کو دیا گیا تھا وہ معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ سب با خوبی جانتے ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام معزنوں کا سردار کہا تو دنیا میں جب تک جہاں بھی ازان دی جائے گی حضرت بلال ان تمام معزنوں کے سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا ان کی والدہ ایک گلام تھی جن کو عمی بن خلیفہ نے خریدہ تھا عمی بن خلیفہ اسلام کا دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ترہاں ترہاں کے ظلم داتا تھا ایک بارے قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کسی سے کروا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے وہ لوگ پھر آئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی کسی سے کروا دیں آپ نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے وہ لوگ تیسری بار پھر آئے آپ نے پھر یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہ جنتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتی ہے ایک مسلمان کی حسیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں جب کہ جنت خود حضرت بلا رضی اللہ عنہ کا انتظار کر دی ہے ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی حضرت بلا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرا وضوح ٹورتا ہے تو میں دوبارہ وضوح کر کے دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں کون تھا ایسا جو نہ چاہتا کہ معزنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے لیکن یہ مقام حضرت بلا رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ مجود تھے اور ایک طرف کھانا کعبہ تھا جو مسلمان اور مشرقین مکہ دونوں کے لئے سب سے محترم تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چھت پر جا کر ازان دینے کے لئے بلایا تو دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلا نے ازان دی اس کے بعد حضرت بلا رضی اللہ عنہ کی ازان نہ تو فرش والوں نے سنی نہ ہی ارش والوں نے یہ فقر صرف حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ جنہوں نے کھانا کعبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مسجد اقسا میں تینوں جگہ تحید کا اعلان کیا حضرت بلا رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا یہ گم کا وقت ہے تو حضرت بلا رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بہت خوشی کا وقت ہے کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اپنے ساتھیوں سے ملوں گا حضرت بلا رضی اللہ عنہ دیس ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نہ ہی ان کی کوئی جائدات تھی